ایسی قوم کو بھی دیکھی ہوگی کہ ان کو یعنی دشمن کہہ رہا ہے کہ حضرت خالد خیال رکھنا ہماری قوم کے پاس ان آئیڈ ایک زہر ہوتی ہے وہ انہوں نے اپنی انگوٹھیوں میں چھپائی ہوتی ہے تاکہ اگر دشمن پکڑ لے تو بس ذرا چکھ لی اور بندہ ختم ہو گیا جس کا ذائع کا آج تک کوئی رپورٹ نہیں کر سکا اتنی خطرناک وہ زہر ہے خیال کرنا کسی کے ہاتھ کا پانی نہ پینا کھانا نہ کھانا کہیں دشمن دہر نہ ملا دے تو حضرت خان نے فرمایا اچھا وہ کیا ہوتی ہے تو اس نے اپنی انگوٹھی کھولی ہے اس نے کہا دیکھو یہ ہے اس نے کہا اچھا یہ تو بہت تھوڑی سی ہے اس کو تو زبان لگ جیا تو پھر دندہ بھر دیا تم کہہ رہے تھوڑی سی ہے اس نے کہا اچھا اس کو اس میں ڈالو بسم اللہ 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 علیہ وسلم نے گلاس بھی کیا وہ حقہ حقہ دیکھ رہا اب گرہ اب گرہ اب گرہ انہیں کہا کیا گرہ انہیں کہا تمہیں کچھ ہی نہیں ہوتا ہے کیا مطلب جس خدا خالق ہے اسی کے نام سے ہم نے پیئے اس نے مجھے تو اس قوم سے کون نہ دے میرا بھائی یہ کمال ہے نا کہ ادھر شدتوں کا یہ عالم ہے اور ادھر مدنی کی رحمت کا یہ عالم ہے کہتے ہیں اللہ اہد قومی فا انہم لا یعلمون میری قوم کو ہلایت عطا فرما دے یہ بھی چلوں گا کسر کوئی نہیں یہ جانتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوحیل کو پیغام بھیجا اس نے بھی انکار دیا آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ابن عدی کو پیغام بھیجا تو نے کہا مکہ والو کچھ دعا کل کرو آخر مطلب ابن عدی نے کہا کہ یا رسول اللہ اندل فی جوائے چلو آپ میری پناہ میں آ جائیں میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور آپ بالکل تشریف لائیں اور جس وقت آپ مکہ میں پہنچے تو آپ ہمیں باخوا حضور نے خبر دی مطلب نے کیا کیا کہ اپنے بیٹوں کو چھے بیٹے تھے اس کے حکم دیا کہ سب اصلاح اچھی طرح پہن لو تیار ہو جاؤ اور حضور سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے حضور فرما میں نے تو پہلے کعبے کا تواف کرنا ہے جا تو آگے حضور چل رہے ہیں اور پیچھے مطلب ابن عدی کے چھے بیٹے مسلح ہو کے جا رہے ہیں اور قریش کھڑے ہیں یہ کیا ہوگا حضور نے کہا خبردار ابو سفیان دوڑا حضور نے کہا مطلب یہ کیا ہو کیا تم بھی مسلمان ہوگے کہ اب نبی کے پیچھے جا رہے ہیں کہا دیکھو ابو سفیان میں مسلمان نہیں ہو گیا لیکن ندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جواری اللہ کے نبی میری امان میں اترے ہیں لہذا ابھی کوئی ہاتھ نہ بڑھائیں اگر حضور کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں ٹکرا جاؤں گا اس سے اور نے کہا اچھا اگر تم نے پناہ دی ہے کیونکہ یہ ہمارا عرب کا رواج ہے کہ ہم ایک دوسرے کی امان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں چلو ہم حضور سے کچھ نہیں کہتے لیکن بس وہ ان سے کہیں کہ ہمارے خداوں کا مواردہ نہ کر اسی اثنہ میں جب شدت و ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں کوئی صحابہ حبشبے ہیں کوئی صحابہ مستضعفین ہیں کوئی صحابہ ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں اور نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکلے کہ میں جا کے عبادت کروں اللہ پاک نے خبر دی کہ میرا مدنی کوئی بات نہیں آپ ذرا آگے آئیں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ساتھ ہیں آپ نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ آگے جا کے حضور نے نماز شروع کی اور اس کے بعد جنوں کا ایک وفت گزرا جس کو اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات میں جس کا ذکر کیا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا بِنَاجِنِ لِيَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَوْتُ قَالُوا أَنْصِفُ فَلَمَّا فُضْيَ وَلَّوْا إِلَى خَوْضِهِمْ قَالُوا يَا قَوْمَنَا نَا سَمِعْنَا كِتَابًا فَلَمَنْ اُنزِلَ مِنْ قَعْدِ اُسَا مُصَدِّقَ مُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِ إِلَى الْحَضِّ وَإِلَى طَرِيقِ يَهْدِ إِلَى الْحَضِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمِ اللہ کے نبی نواز پڑھنے اور جنہ آئے اتن میں جنہ آتا ہے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْضُ الطَّعِ اللہ فرماتی ہے کہ جب حضرتِ محمدِ مصطفیٰ میرا بندہ میری عبادت کے لئے کھڑا تھا ایسے وہ گر رہتے جیسے لپٹ رہے ہوں حضرتِ عبداللہ ابن مسعود فرماتی ہے واللہ ان کی کسرت کی وجہ سے مجھے محمدِ عربی بھی نظر نہیں آتے تھے اور ان کے سر ایسے نظر آتے تھے چھوٹے چھوٹے سریں لیکن اتنی مخلوق ہے ان کی حد و حساب کوئی نہیں کہ کتنے لوگ ہیں اور اس کے بعد جب حضور قرآن سے فارغ ہوئے تو اسلام لائے اور نے کہا کہ آرسول اللہ ہم نصیبین کے جن میں ہم تو اس بحث میں تھے کہ وجہ کیا ہو گئی کہ آسپانو پہ ہمارا جانا رکھی آئے اِنَّا لَا نَدْرِي اَشَّرٌ اُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ہمیں تو پتا کوئی نہیں پہلے ہم باتیں سنتے تھے ملائکہ کی باتیں سن کے اپنے کاہنوں کو بتلاتے تھے لیکن سب پہلے لگے ہم اسی ڈھونڈے میں نکلے تھے لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر قرآن سننے کے بعد ہمیں بالکل یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے ربی ہیں بحربانی کر کے ہمیں مسلمان کریں حضور کے ہاتھوں پہ جناب آپ سائے کھڑوں افضاروں جن مسلمان ہو رہے اللہ نے ایک جانب سے تصلی کی محمد مصطفیٰ لا تازن غم نہ کریں فکر نہ کریں اگر مکہ والے مسلمان نہیں ہوں گے تو میری کوئی ایک مخلوق تو نہیں ہے میرے پاس تو اور مخلوق بھی ہو جائے اگر یہ اسلام نہیں لائیں گے تو آپ کے اسلام کو بھی نقصان ہو جائے گا ہم اور قوم بھی دیں اب یہی میں اینہی شدت کے اور تقالیف کا دور ہیں کہ این اللہ دبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کہ اپنے نبی کی تصلی کے لیے اطمینان قلب کے لیے اور تتمین کے لیے کہ میرے مدنی کا رات اور دن جو ہے ستم میں گزر رہا ہے اور تقالیف میں گزر رہا ہے پریشانیوں میں گزر رہا ہے تو یہاں غم و اندوہ کی آخری حد ہے اور وہاں میری رحمت کے فیصلے اللہ کی رحمت کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ امنے اپنے نبی کو تصلی بھی دینی ہے اور اپنے نبی کو اپنے خدرت کی آیاد بھی دکھلانی ہے اور آپ کا شان بھی بلند کر رہا ہے اور اللہ کی تقدیر نے عصرہ اور میراج کا فیصلہ کیا کیونکہ اب یہ وہی دن ہیں جس میں میرے مدنی کو میراج ہوتا ہے جس کا پہلا حصہ عصرہ ہے اور دوسرا حصہ میراج ہے دوسرا حصہ میراج ہے